آج ہم رابر کرنڈی پچیلی پہ مجھود ہیں افسوس کی بات یہ ہے کہ بارہاں بلکہ پاکستان میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ مینورٹیز آر سیگن پاکستان اور آئیم آنسلی ٹیلنگیو مینورٹیز آر سیگن پاکستان پسلے بہینے پچیس طریق کو ایک ایف آئی آر دلچل جس میں علینا نام کی ایک مسیحی بچی جس کی برد چودہ سال تھی اس کو اغرا کیا گیا اس کا جبرن حضرت تبدیل کیا گیا اور اس کی جبرن شاندی کروا دیگی آج ہم عدالت میں مجھود تھے اور انتظار کر رہے تھے جو منزل پارٹی ہے انہوں نے بچیس کی ایک سی چونسٹھ کے بیان آج مفاقہ سپورٹ بھی کروانے کے لیے آنا تھا ہافتے کو بھی انہوں نے آنا تھا دشتہ ہافتے کو لیکن وہ نہیں آئے آج بھی انہوں نے بیان کروانے کے لیے آنا تھا آج بھی نہیں آئے کونسل ہمارے ساتھ مجھود ہیں اور آج ان کے نام پیش ہونے کی وجہ سے جو اس تغاثہ تھا ایک سچونسٹھ کے بیان تھے جیسی صاحب نے خارش کر دیا ہے امید ہے کہ جلدی منزلوان کو گرفتار کر لیا جائے گا اور بچی کو رکبر کیا جائے گا میں بنارش کروں گا اور کہ محضور صاحب سے کہ وہ بھی اس پاک پوچھتا جی میں سمجھنا ہوں کہ یہ بنارش صاحب کے ساتھ جو جبر ہے کب تک ہماری بیان کو اسی طرح حصہ دیا جائے گا جب ہمارے اسلام کے قطر حراب نہیں ہے اسلام کے قطر حراب نہیں جائے گا لیکن این ایسوں کے بچے جو انہوں نے آوزہ کی مطابق سکتا جائے گا ہم پتن کے لنا تخصب رکھتے ہیں ہم آدھر کرانے والے نہیں ہو رہے نہ ہم پتنے والے جبر کرتے ہیں لیکن میں بندی کرتا ہوں یاسا سے یا اپنی جدشلی سے بندہ کودھال دن کو بلد کرانی کی جاتی ہے یا کوئی جی نقاب بلد کرنی ہو جاتی ہے بلدر میں تیجیاں پوچھتی ہے بہت پاکستان کا بہتار ہے ان نے چھوڑھا سوال کی پانشتر ہے جنران کبھی بہاب آج سوال کیوں میں چند آئی chosen پر شروع ہے آئیڈی صاحب پلیز آپ پوپس لے مجموزمان کو جل سے جل درفتار کیا جائے اور جو مصفور بچے هن کے والدین کی احمد لگیاتیں موسیقی موسیقی